بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ عمران خان پر آرٹیکل سکس لگایا جائے کیا عمران خان پر آرٹیکل سکس لگانا بہت آسان کام ہے حکومت کے لیے یہ ترن والا ثابت ہوگا دیکھیں عمران خان کے اوپر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا اس سارے معاملے کو ذرا سائیڈ پر رکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان پر آرٹیکل سکس کس پر لگنا چاہیے لگانا کون چاہتا ہے عمران خان پر آرٹیکل سکس مسلم لیگ نون صدر کون ہے اس کے میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے عوام کو اپنے ورکرز کو سپورٹرز کو دو لوریاں سنائی ہیں مجھے ان کی میٹھی لوریاں ہیں گزشتہ چھانوے گھنٹے میں دونوں کا بھانڈا پھوٹا ہے ایک کا تو خیر پہلے سے پھوٹا ہوا تھا ایک کا بڑے برے طریقے سے پھوٹا ہے میاں صاحب کے دو بیانی ہیں نا دو بڑی باتیں ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ دوہزار سترہ جب ان کو نکالا گیا تو بس وہ وقت تھا جب ہم جی ٹوینٹی میں دنیا کی بیس بڑی معیشتوں میں شامل ہونے والے تھے صحیح ایشین ٹائگر بننے والے تھے ایشین ٹائگر بننے والے تھے دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے پاکستان میں معیشت کا پیہ گھوم رہا تھا تیز تیز چل رہا تھا حالات بہتری کے جانب گامزن تھے دس روپے کلو ہر قسم کی سبزی دستیاب تھی بجلی کے بل کم تھے فلاں تھا یہ تھا وہ تھا اور اس کے بعد جو لوگ پاکستان کی معیشت کو برباد کرنا چاہتے تھے انہوں نے مجھے نکال دیا اچھا اور شاہد اکان عباسی آگئے میاں صاحب اس وقت پاکستان کی اور پاکستانیوں کی تقدیر میں غلامی لکھ رہے تھے بلکل جو ڈیبیٹ پچھلے چھانوے گھنٹے میں اور اس میں جو حقائق اب سامنے آگئے ہیں میاں صاحب اس وقت ایک تاک بھاری تاک پہنا رہے تھے پاکستان کے عوام کو جس سے لوگوں کے سر زمین سے جا کر لگ گئے ہیں بی بی سی نے جو رپورٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو پاکستان کے انرجی سیکٹر کے ایک بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں ووٹرین انرجی پہ عرشد چباسی عدیل وڑائی صاحب نے ان کا ایک انٹرگیو کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ 2015 میں میاں محمد نواز شریف was at the helm of affairs انہوں نے کیا کیا اور آج کی صورتحال ہم we were destined یہ دیوار کے اوپر اس وقت لکھا جا رہا تھا ایک ایسے مارکر کے ساتھ جس کو مٹانا ممکن نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ حشر ہونا اور یہ کرنے والا کون ہے تو یہ financial terrorism جو ہے اس کے اوپر کیا کریں گے آپ article 6 ادھر لگنا چاہیے اگر آپ کو اگر یہی terrorism کی term ویسے تو میں اس کے بڑا against ہوں جی لگن اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو پھر اس کے اوپر کریں نا گجرہ والا میں ایک بھائی اپنے بھائی کو مار دیتا ہے دس ہزار دس ہزار کا بل شہرگ کاٹ دیتا ہے اتنی gruesome ڈیٹیلز ہیں اس سٹوری کی جب آپ پڑھیں آپ یقین مانے اس کی cctv footage آئی ہے سامنے دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا اس کے images ہیں ای بی ای نیوز کے گجرہ والا کے بیرو چیف جس نے اس سٹوری کو report کیا میابیت انڈر دی ایج آف فیفٹی جی ہی ہیڈا ہارٹ اٹیک دیکھ نائٹ ہم نوٹ لنکنگ اٹ کال ان کی ڈیتھ ہوگی بٹ جنہوں نے وہاں پہ کھڑے کو اس کو report کیا تھا ان کی بھی ڈیتھ ہوگی میں نہیں کہہ رہا ہم نوٹ سینگ کہ یہ کوئی اس وجہ سے تھا ہم نوٹ ٹرائنگ ٹو لنک دے ٹو لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں لوگ مر رہے ہیں بجلی کا بل کی وجہ سے اور اس کی جو ہوش روبہ کہانی ہے اور میاں صاحب کا پھر دوسری لوری جی کہ ووٹ کو عزت دو لیکن بھانڈے تو بڑے پھوٹے ہیں مطلب اس کے اوپر گوائیاں کہاں کہاں سے ہیں گوائی آپ یعنی بٹس ان پیسز میں خواجہ آصف کی بات سنیں احسن اقبال کی بات سنیں خرم دستگیر کی بات سنیں خواجہ سعاد رفیق کی مفتہ اسماعیل کی زبیر عمر کی شاید خاکان عباسی کی جعوید لطیف کی ان تمام کی گفتگو کو ملالیں اور اس کے بعد آتے ہیں گھر کے بھیدی داماد جی کیپٹن صفدر صاحب بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی کیپٹن صفدر صاحب نے بتایا کہ جس وقت عوام کو یہ ووٹ کو عزت دو اور اس کی پرچیاں لہرائی جا رہی تھی یہ باتیں کی جا رہی تھی اس وقت کسی میجر یا کیپٹن سے تو نہیں کر سکتے نا دعویٰ چاہیے کہ گوڑے کس نے پھڑے تھے اور کیا ہوا تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں لیکن کیپٹن صفدر کیا کہہ رہے ہیں سنیں دو سو کر دیں آؤ ایک کم کریں نواز شریف صاحب گوڑے پکڑے تھا آخا آؤ جی اب فوش تم گوڑے پکڑے تھا جن کے لندن بے جا آنا بابا موڑ پاکستان بھرو دے لگے تھا عبران کے آتھوں پاکستان تو باہ رہے نواز شریف صاحب آپ آئیں پھر نواز شریف آیا پھر وہ قوتیں جو چاہتی تھی کہ نواز شریف چوتھی دخواہ وزیراعظم نہ بنے انہوں نے ایک پلینک کی اور پانچ بجے اعلان کر دیا کہ نواز شریف مانصرہ سے ہار کے تقریر میں انہوں نے باتیں تو اور بہت کیا لیکن یہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لندن پلین تھا جہاں پہ نواز شریف کے کٹر نے ان کو پکڑا گیا فوج کے طرف سے فوج نے اب فوج نے پکڑے گیا میاں صاحب نے فوج کے پکڑے گیا ایک علیدہ بحث ہے لیکن فیکٹ آف دے میٹر ہے کہ یہ جو لوری سناتے ہیں نا کہ میں ایسا آئین کانون میاں صاحب نے جو دوسرا پورٹریل کیا کہ دوہزار سترہ میں پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی پاکستان میں معیشت کا پیہ چل رہا تھا دودھ اور شہد کی نہروں کے ساتھ ہی شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے تھے میں اس مول کو ایشن ٹائگر بنا رہا تھا دس کلو کی دس روپے کی سبزی مل جاتی تھی بجلی کا بلت نہ ہوتا تھا آج جو صورتحال کھل کر سامنے آئی ہے یہ جو لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہوں ہیں آپ کرٹیسزم سب سے زیادہ جب پاکستان کی معیشت پہ بات کرتے ہیں پاکستان کی معاشی مسائل پہ بات کرتے ہیں تو جو ڈسکورس ہے جو گفتگو ہوتی ہے سب سے زیادہ کرٹیسزم کس پہ ہوتا ہے پاکستان کی ڈیفنس بجٹ پہ بوئیس سو عرب روپے کا بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی ڈیٹا اور فگر سامنے آ رہے ہیں کپیسٹی چارجز چھبیس سو عرب روپے آئی پی پیز کے آئی پی پیز کے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کس نے لگائے کس کون سے معاہدوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا یہ عرشد اچہ باسی کی گفتگو سنے عدیل وڈائیچ نے جو انٹرویو کیا اس میں جو تفصیل انہوں نے بتائی ہے اس پہ آپ پھر فیصلہ کریں کہ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا اس وقت جو مسائل ہیں وہ کرنے والا کون ہے یہ سنے زرہ ساتھ پاکستان کے انرجی سیکٹر کے ایک بڑے معروف ایکسپرٹ عرشد اچ عباسی صاحب موجود ہیں عرشد اچ عباسی صاحب سے جانتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ پاکستان کے جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کے نتیجے میں اس وقت جو انرجی سیکٹر کی حالت ہے اس ساری صورتحال میں بچ نکلنے کا کیا کوئی راستہ ہے کوئی اس سیچویشن پہ کابو پانے کا کوئی حل ہے ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ عرشد اچ عباسی صاحب عرشد اچ عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو دو ہزار دو میں دو ہزار پندرہ میں اور اس سے پہلے انیس سو چورانوے میں جو معاہدے ہوئے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ سب سے نقصان دے معاہدے بنیادی طور پہ کون سے فیز میں ہوئے تھے اصل نقصان جس نے کیا وہ دو ہزار پندرہ کی آئی پی پیز ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کتی ڈسکیشن پہلے بھی ہوتی رہی پاکستان انٹرائشن کورٹ آف آبیٹریشن میں گیا انیس سو اٹھانوے میں کہ جی آئی پی پی کا معاہدے غلط ہوئے بیس سال تک لگتا اور ڈیبیٹ ہوتی رہی دو ہزار پندرہ کی جو آئی پی پیز ہوئے اصل تو انہوں نے پاکستان کی کمر توڑ دی ہے وہ کون کون لو وہ کون تھے امپورٹڈ گیس سے چلنے والے کے ذکر کیوں نہیں کرتے وہ جو چار بڑے بڑے پاپ لانڈ ہیں جو بارہ بارہ سو میک آرڈ کے پانچ زار میک آرڈ وہ جس سے کہا تھا کہ لائف تبدیل ہو جائے گی گیم چینجر ہو جائیں گی وہ ایلین جی کے تھے تقریباً نو آپ صرف پوچھتا ہوں یا ہر بندر سے تقریباً نو دس بلین ڈالر کی ایلین جی پاکستان میں آ چکی ہے پاپ لانڈ چار پاپ لانڈ ہو گئے کیمت لگا رہے ہیں چار یا پانچ بلین ڈالر دو بلین ڈالر کا سرکول ڈٹ سولہ بلین ڈالر لگا کے ہمیں ملا کیا کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اس نے ہماری سلامتی کو ہاتھ ڈالا ہے اس پاور سیکٹر میں تو بات یہ ہے کہ یہ سوال تو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ بچا پائیں گے نہیں تو جواب پہلی بات ہے ہاں بچا سکتے ہیں اگر ہماری کمیٹمنٹ ہو لیکن یہ جو بات میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں جو سارے لوگ سوچ رہے ہیں یہ بسیکلی کام ایک ادارہ بناتا ہے اس کا نام تھا نپرا اس کا کام یہی تھا کہ سارف جتنے بھی یہ بجلی استعمال کرتے ہیں جاہے گا پھر یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کے مجرم ہیں وہ بیٹھ کر اب یہ بتاتے ہیں کہ مسائل حل کیسے ہوں گے پاور سیکٹر کے یعنی جن سے ہم جن کی وجہ سے ہم بیمار ہوئے دوائی بھی ہونے سے لینے ہیں آپ دیکھیں میں اگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں یہ وشیس سائیکل ہے اس وقت کیا چل رہا ہے صورتحال میں پرسنل اگزامپلز کوٹ نہیں کرتا ہمومن جی لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جتنے یونٹس یوزیلی گرمیوں میں استعمال ہوتے ہیں آج سے دو سال پہلے وہ جو بل میکسیمم چوالیس ہزار پہ گیا اتنے یونٹس پہ اتنے ہی یونٹس پہ یہ جو مہینہ ہے اس میں بل آیا موبائل ایپ سے جو بینکنگ ایپ ہوتی ہے اسے پے کرنے کی کوشش کی وہ پے نہیں ہو رہا تھا اس نے جواب دے دی ہے وہ پے نہیں ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا میسیج کیا لکھا آ رہا ہے کیوں پے نہیں ہو رہا تو وہ بینک کی ایپ نے کہا مہاراج 9999 یعنی کہ پانچ ہندسوں پر مشتمل جو رقم ہے وہ آپ موبائل ایپ سے پے کر سکتے ہیں آپ کی ابھی لیمٹ جو ہے وہ چھے ہندسوں والی نہیں ہے یعنی ایک لاکھ سے اوپر اگر آپ نے بل پے کرنا ہے اس کے لئے آپ جائیں اور جا کے اپنی لیمٹ انہانس کریں ہم لیمٹ انہانس کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر تو اس کے وہ کرنے کے لئے آپ کو ون ٹائم پاسورڈ آتا ہے اب وہ ون ٹائم پاسورڈ نہیں پہنچ رہا موبائل پہ وہ کیوں نہیں پہنچ رہا اوہو یاد آیا کہ آپ نے تو اپنا نمبر جو ہے فلان کمپنی سے اٹھا کر فلان کمپنی کے اوپر شفٹ کر لیا تھا پورٹ ان ہو گئے وہ کیوں کرنا پڑا تھا وہ جی اس وجہ سے کرنا پڑا تھا کہ وہ جو کمپنی تھی جب شباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم کی حکومت آئی جس کا موبائل ہم استعمال کرتے تھے جو سیلولر سرویس کو ہم استعمال کرتے تھے انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی بھیانک تھی اور پیٹرول کی پیٹرولیم پروڈکس کی پرائسز اتنی زیادہ تھی کہ اس لوڈ شیڈنگ کے دوران اپنے ٹاورز کو اپنے فنکشننگ رکھنے کے لیے وہ چار چار پانچ پانچ آٹھ ہٹھ گھنٹے جنریٹر چلانے کی کپیسٹی نہیں رکھتے تھے کاؤسٹ بڑھ گئی تھی انہوں نے اپنے ٹاورز جو ہیں وہ اس پہ جنریٹر چلانا چھوڑ دیا ہمارے پاس سرویس آنا بند ہو گئی ہم تنگ آگئے وہ کمپنی پاکستان میں اپنا بزنس کسی اور کو دے کے ہینڈ آور کر کے بیچ کے اپنے آپریشنز کلوز ڈاؤن کر کے وہ بھی پھر ہو گئی اور یہاں پر ہمیں پھر اپنا نمبر جو ہے وہ چینج کرنا پڑا کسی اور پہ آپ اس سائیکل کا اندازہ لگائیں یہاں پر جو صورتحال ہے اور اس تمام معاملے کا قصور بلوار کون ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب دوہزار سترہ تھا تو میں اس ملک کو اس انقلاب کی طرف لے کر جا رہا تھا وہ انقلاب یہ تھا کہ اگر آج آپ دنیا کا کوئی ملک یہ سسٹین کر سکتا ہے یہ میں آپ کو بھی خبر بتا دیتا ہوں اس خبر کو آپ پڑھ کر اپنا سر پکڑ لیں گے یہ خبر ریپورٹ ہوئی ہے ایکسپریس ٹیبیون میں اور اس میں جو ایف پی سی سی آئی جی فیڈریشن آف پاکستان فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس آف کومرس آف انڈسٹری اس کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں عبد المحامن وہ یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جتنے بھی معاہدے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے ساتھ پروڈیوسرز کے ساتھ وہ عوام کے سامنے لائے جائیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جو آئی پی پی ہیں وہ منتلی کپیسٹی پیمنٹس جو ہیں نون اوپریشنل اور پارشلی اوپریشنل پلانٹس لیکن اس میں جو سب سے بیانک بات انہوں نے بتائی ایک یعنی کہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا ان کا کہ ان آئی پی پی اسٹیبلشت فور فیفٹی بلین روپیز پچاس عرب میں لگائی جانے والی ایک آئی پی پی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ جانگیر ترین کی اس تک کام پاکستان پارٹی نہیں ریسیوڈ پیمنٹس ٹوٹلنگ فور ہنڈرڈ بلین روپیز یعنی کہ جس نے پچاس عرب میں بنایا پاور پلانٹ لگایا اس کو آپ نے چار سو عرب کی پیمنٹ کر دی ایسا بزنس آپ جس کو ایسا بزنس دیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ پھر آپ ان بزنسمنوں کے کہنے کے اوپر آپ کو کوئی فائدہ دیتے ہوں گے پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھول لیں پھر آپ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنی چاہیے کیونکہ فلانے بزنس گروپ کا فلانی انڈویجوال کا وہ فائدہ ہے وہاں کی سمنٹ انڈسٹری میں کوئی سٹیل انڈسٹری والے ٹائکونز کے ساتھ وہ کر لیں یعنی آپ نے اس ملک کو کیا بنا دیا آپ یہ سب کچھ کرتے رہے آپ نے آر پی پی کے اوپر رینٹل پاور پلانٹس کے اوپر راجہ پرویز اشرف کے اوپر تو آپ نے بہت کر لیا سپریم کورڈ بھی چلے گئے کیا کرنا تھا یہ کرنا تھا جو دوہزار پدنا سون ورڈ کیا نواشی صاحب کے دور کا ورنہ نام تبدیل آپ نے ظاہر ہے کہ آپ اس نہج کے اوپر لے گئے تھے اس سارے مسئلے کو کہ جہاں پر آپ پیپلز پارٹی کے حکومت کے خلاف پنجاب سے احتجاج اورکسٹریٹ کر رہے تھے شباز شریف صاحب خاکی سوٹ اور ہاتھ والا پنکھا لے کر بیٹھے ہوتے تھے اور آر پی پی کے اوپر آپ گئے ہوئے تھے وہ رینٹل پاور پلانٹ وہ بھی ایک علیدہ سے ایک عذاب تھا لیکن میاں صاحب نے سلوشن تو نہیں دیا اور میاں صاحب کیا رہتے تو یہ جو کپیسٹری چارجز کے بعد میں ہمیں دینے پڑ رہے ہیں یہ نہ دینے پڑتے بلکل وہ نہیں دینے ہی پڑتے کیونکہ انہوں نے وہ فارمولا اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کیا تو یہ پاکستان کے عوام سے پوچھے نا کہ اس وقت ان کا دل کس پر آرٹیکل سکس لگانے کا کر رہا ہے یہ دیکھیں لوگوں کا یہ جو پولٹیکس ہے نا ہم نے سنا ہوگا وہ بھی بندے کی جیب سے بل ہی نکلا ہے نا 32000 کا سوسائیڈ کا کیس لوگ بتا رہے ہیں میں جیلبریٹلی اس کو منشن نہیں کر رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ یہ ہیر سے بھی ہو سکتی ہے اس کے بھی کنفرمیشن آفیشل تو نہیں ہے لیکن جو وہاں پر دکاندار ہیں اردگرد اور مون میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال تھی تو لوگوں کو اس وقت ایک عجیب و غریب چیز موصول ہو رہی ہے گھر پہ وہ ان کا بجلی کا بل وہ بجلی کا بل اٹھاتے ہیں وہ اس میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ ایک سال پہلے اتنے یونٹس کے اوپر بل دیکھتے ہیں ان کا کتنا تھا پھر وہ دو سال پہلے کا دیکھتے ہیں دو سال سے تو چھوٹے میاں صاحب ہی ہیں نا جی اور بڑے میاں صاحب ان کو ساری مشیر اعظم ہے ان کے تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے یہ کس نے کی اس وقت جو معیشت کے ساتھ ہر بندے کا کچن ہر بندے کا بجٹ افیکٹ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے تیارٹسکل چکس ایسے نہیں لگتے وہ عوام بتاتی ہے کہ ان کی نظر میں کون اچھا ہے کون برا ہے اور عوام نے پھر دیکھ لیں آپ نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ آٹھ فروری کو آپ نے دیکھ لیا تو بہرحال یہ دو ایسے چیز ہیں دو بڑے بڑے تو اس کا بھانڈا پھوٹا ہے اور ابھی یہ پچھلے چھانوے گھنٹے میں ہوگو بہت شکریہ عیسیٰ نکلی آپ کے تحضیح کا کمیٹ سوکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ